اسلام علیکم یہ ویڈیو جو ہے یہ پویٹری سے ریلیٹڈ ہے شائری سے ریلیٹڈ ہے اور شائری پڑھنے سے ریلیٹڈ شائری کا وائس اوور کنے سے ریلیٹڈ ہے میں نے اس بارے میں پہلے آپ سے بات کی ہے کہ وائس اوور میں مختلف مختلف کیٹگریز ہوتی ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص یا کوئی بھی وائس اوور آرٹسٹ بھی اگر کوئی ایک دو تین چار کیٹگریز اچھی کر لیتا ہے تو وہ ساری کیٹگریز اچھی کر سکتا ہے اور بعض اف ایسا ہوتا کہ کوئی صرف ایک کیٹگری میں اچھا ہوتا اور باقی ساری اس کی بہت بری ہوتی ہیں شائری ایک ایسی کیٹگری ہے جو کہ بہت سارے وائس اوور آرٹس کی بہت بری ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شائری آپ شائری کو پڑھنا اور شائری کو صحیح انداز سے پڑھنا جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک مزاج ہونا چاہیے ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے کوئی تھوڑا بہت اس طرح کا اس طرح کا شوق ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ چیز آہستہ 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 انسٹیل ہوئی ہو اس کو دو تین چار دفعہ کی پریکٹس کے ساتھ یا ہفتے دو ہفتے کی پریکٹس کے ساتھ ایس اچھ نہیں کیا جا سکتا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایف یو آر سمبڈی جس کو وائس اوور کرنے کا شوق ہے اور ایف یو آر سمبڈی جس کی پویٹری کی کیٹگری بہت اچھی ہے چانلز ہیں جو کہ پویٹری ریلیٹڈ ہیں اس پر پویٹری ہوتی ہے اور بس پویٹری ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو بس کانٹنٹ بھی ایس اچھ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اچھے شاہر کو اچھی غزنیں دھونے اس کو ریڈ آوٹ کریں تو یہ بعض لوگوں کا بڑا بڑا فیورٹ شوق ہوتا ہے اچھی پویٹری کو سننا اور اچھی پڑھی گئی پویٹری کو سننا تو آپ یہ کر سکتے ہیں یونڈو دارٹ کے اپنا ایک چانل کھولا اور اس کے اوپر آپ نے پویٹری کے وویس آورز کور کرنا شروع کر دیں یا دوسری صورت کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وویس آور کرانا چاہتے ہیں پویٹری کا اپنے چانلز کے لئے یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب میں وغیرہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وویس آور کرانا ہوتا ہے اپنی ہی پویٹری مثال کے طور پر بھی ریسنٹی مجھے کسی نے ریجاؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور میں نے اب اس کو آرڈیو بک کے اندر کبر کرنا ہے تو مجھے کوئی فیمل فویس چاہیے جو کہ اس پویٹری کو پڑے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور میں تھوڑا سا یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جن کو آتی ہے دیکھیں کچھ لوگوں میں واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ان کا تھوڑا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز نیچرل ہوتی ہے بس بڑے ہوتے ہوتے خود بخود ہوتی ہے کہ ان کو شیئر پڑنا آتا ہے شیئر کہنا آتا ہے مطلب پڑنا آتا ہے تو یہ چیز ان کے اندر ہوتی ہے نیچرلی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل سیکھیں نہیں جا سکتی تو وہ لوگ جو کہ میبھی اس چیز کو یوں کور کرنا چاہتے ہیں کہ سیکھنا چاہتے ہیں تو جو میری میری لیمیٹڈ لرننگ ہے میں اس حساب سے آپ کو تھوڑے سی ٹپس اس پہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پویٹری کو پویٹری اچھی پویٹری پڑھنے پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کیلئے کیا چیز جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے سو لیٹس جس بگین تو اچھی شاعری آپ پڑھ سکیں اس کیلئے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اردو اچھی ہونی چاہیے اردو اچھا ہونا نہیں چاہیے اردو اچھی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ تلافظ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے الفاظ کا آپ کو کسی چیز کا مطلب نہیں پتا ہے آپ اس کو گوگل کر کے اردو کی لوگوں اچھے گھت ہوتی ہیں آج پر ڈکشنریز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ چیک کر لیں تو جو اشار آپ پڑھیں اس کو آپ اچھے تلافظ کے ساتھ پڑھیں اچھی پرننسییشن کے ساتھ پڑھیں یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے شیئر جو ہے اس کے اندر آپ ایسی بات کہہ جاتے ہیں ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ نصر میں نہیں کہہ پاتے ہیں مطلب سیدھے سیدھے جملوں میں وہ بات نہیں کئی جاری ہوتی یا کئی جاری ہوتی جو کہ ہم شیئر میں کہنے کے قابل ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا شیئر ہوتا ہے مطلب یہ بھی ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا شیئر ہوتا ہے جس کے اندر آپ اتنا کچھ بیان کر دیتے ہیں ام 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 پڑھنے پڑھنی ہیں یا جو بھی آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں اور ریڈ آؤٹ کریں اور پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں کیا سیچویشن کیا ہے اور اس سیچویشن کو تھوڑا سا امیرجن کریں مثال کے طور پر موسٹ کامن سینیریو کہ محبوب کا محبوب جو ہے وہ بچھڑ گیا ہے اور اب ایک جدائی کی کیفیت ہے اور اس میں شیئر ہوتے ہیں بہت ساری اس طرح کے سو ایسا شیئر کہنے کے لیے اگر آپ اس کو بہت چمچماتے سے اور بہت لہکتے ہوئے لہجے کے اندر کہیں گے تو وہ محبوب کی جدائی بلکل بھی ساؤنڈ نہیں کرے گی لہٰذا آپ کو فور سم ٹائم آپ کو اپنی آپ کو اس سیچویشن میں لے کے جانا چاہیے اور لے کے جانا پڑتا ہے تھوڑا اس چیز کو فیل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ جو فیلنگ ہے وہ جو ایموشن ہے اور وہ جو اظہار ہے وہ آپ کی شیئر کے اندر اور تیسری چیز جو بہت دفعہ مس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وائس آور کر رہے ہیں جو ریگلر وائس آور بھی کر رہے ہیں آپ کوئی نیریشن بھی کر رہے ہیں کسی کمارشل کا بھی وائس آور کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایکٹنگ بڑی ضروری ہوتی ہے آپ نے تصویر میں نہیں آنا کہیں گے بھی خالی آپ کی آواز نے آنا ہے لیکن جب تک آپ اپنی باڈی کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں اپنے ہاتھ نہیں ہلاتے اور جس طرح آپ کسی کے سامنے ظاہری طور پر وہ چیز کہتے تو ایکسپریشن کے ساتھ کہتے جیسے میں ابھی کہہ رہی ہوں اسی طرح وائس آور میں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فرق یہ پڑتا ہے جب آپ کا یہ جتنے جیسچرز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی آواز کے اندر ویلیو ایڈ کرتے ہیں ایموشن ایڈ کرتے ہیں اگر آپ بالکل سٹائٹک ایک جگہ پر کھڑے ہو کے وائس آور ریکارڈ کرتے ہیں وہ شائری کا ہو یا کوئی دوسرا بھی ہو تو وہ بڑا پلین ہوتا ہے یا اپنی طرف سے آپ بے شک جتنی مرضی اس میں ایموشن لانے کی کوشش کریں اس میں کمی رہتی ہے جب تک آپ وائس آکٹ نہیں کرتے ہیں اور وائس آکٹنگ کی ضرورت تقریباً ہر جگہ ہی ہوتی ہے کمرشل میں بھی ہوتی ہے کمرشل میں کبھی آپ بہت ایکسائٹڈ ہو کے بتا رہے ہیں کبھی بہت کیوریوسٹی پھلا کے بات کریں ایکٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے نا آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو کیسے ایکٹ کرتے ہیں کیوریوس ہوتے ہیں تو کیسے ایکٹ کرتے ہیں تو جو آپ کی شائری ہے یا کوئی بھی دوسرا وائس آور ہے وہ دھورا ہی رہتا ہے سو یہ تین چیزیں ہیں ایک تو تلفز ہے اور اردو کا اچھا استعمال ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایموشنز کو بہت زیادہ یوز میں لے کے آئیں جب بھی آپ پویٹری کو پڑھیں اس کے اندر اس سیچویشن کو فیل کریں اس کے بعد بولیں اور تیسرا یہ ہے کہ ایکٹ بھی ضرور کریں ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کی پویٹری کو پویٹری بنا دے گی جب آپ اس کو پڑھیں گے سو اچھا دیکھیں میں ایک شیر جو بھی شیر وغیرہ ہیں ابھی آپ کے سامنے ایسے پلین پڑھتی ہوں ایک دفعہ اس کے بعد ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے میرے خیال میں پڑھا جانا چاہیے اور کسی کو مزید کریکشنز لگیں اور کوئی کریٹر سے زمور تو یور مور دن ویلکم سو پہلا شیر ہے وہ جس کی خاطر زمانے بھر کو بنا رہے ہو تم اپنا دشمن وہی ناپنا اگر ہوا تو محبتوں کا پتا چلے گا یہ شیر ہے آپ کہتے ہیں جب نیریشن کے اندر آپ ویسے آپ نصر کے اندر کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں زمانے میں زمانے میں پورا زمانہ like that سو ایک یہ جس پہ آپ کو تھوڑا سٹریس دینا چاہیے بیچ میں جس حساب سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسی سے نہ بنی تو کیا ہوگا you know like that so I am reading it the way I think اس کو پڑا جانا is a good way وہ جس کی خاتر زمانے بھر کو بنا رہے ہو تم اپنا دشمن وہی نہ اپنا اگر ہوا تو محبتوں کا پتا چلے گا وہی نہ اپنا اگر ہوا تو محبتوں کا پتا چلے گا وہی نہ اپنا اگر ہوا تو محبتوں کا پتا چلے گا so you see that there was an emotion اور ایک plane read اور ایک emotional read کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اگلا شعر میں پڑھتی ہوں جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے یہ شعر ہے جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے جو خاندانی رئیس ہیں آپ دیکھیں میں نے خاندانی کیا ہے بکرس جو خاندانی مطلب مراد یہ کہ جو پیچھے سے ہی چلے آرہے ہوتے ہیں جو رئیس ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں تو پیچھے سے ہی سی تو جب میں نے یہ خاندانی کیا ہے یہ اشارہ کیا ہے تو اس سے میرا جملہ بھی میرا ساری جو ورڈ بھی ہے وہ خاندانی ذرا خاندانی ساون کر رہے نا کہ پیچھے کی بات چلی آرہی ہے جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے اچھا آگے نا ایک ناصر کازمی کی ایک گزل ہے تو میں پوری گزل آپ کو ایسے پلین 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 نہیں پڑھ کے سنا سکتی اس لیے اور جب میں یہ ریڈ کری ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ میرے جسچرز کو ذرا نوٹس کریں نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناوں کس کے لیے وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا میں باہر جاؤں کس کے لیے جس دھوپ کی دل میں تھندک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا اب ایسے ویسے لوگوں کی میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے اب شہر میں اس کا بدل ہی نہیں کوئی ویسا جانِ غزل ہی نہیں ایوانِ غزل میں لفظوں کے گلدان سجاؤں کس کے لیے مدت سے کوئی آیا نہ گیا سنسان پڑی ہے گھر کی فضاء ان خالی کمروں میں ناصر اب شمہ چلاؤں کس کے لیے اس کے بعد ایک اور شہر ہے تمہارے بعد نہ دیکھا گیا کسی کا ملاب اڑا دیئے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے اب ہم اس شہر کو ذرا پڑھ لیتے ہیں تمہارے بعد نہ دیکھا گیا کسی کا ملاب اڑا دیئے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے سی لائک دیکھ کہ اڑا دیئے ہیں میں نے کہ اپنی نمتی تو کسی کی بھی نہ ہوئے سو سی آپ جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوئیٹری پہ کیا اثر پڑھتے ہیں اور آپ جب فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوئیٹری پہ کیا اثر پڑھتا ہے ایک اور بھی شیئر ہے میں دے رہا تھا سہارے تو ایک حجوم میں تھا جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے میں دے رہا تھا سہارے تو ایک حجوم میں تھا جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے آپ یہ شیئر پڑھے ہیں تو ایک تو وہ حجوم والی بات ہے انہیں حجوم میں تھا تو ہم کہتے ہیں ایک بڑا حجوم تھا وہاں پر میں دے رہا تھا سہارے تو ایک حجوم میں تھا جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے یہ ایک امیجری ہے آپ اس کو اپنے مائن میں لے کے آئے کہ ایک بندہ گرہ ہے اور جب ہمیں گے آپ کی امیجنیشن آپ کے اندر وہ فیلنگ لے کے آئے گی آپ کی فیلنگ آپ کے الفاظ کے اندر وہ اثرات لے کے آئے گی جن کی ضرورت ہوتی ہے پویٹری کو پڑھنے کے لیے سو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی لہٰذا آپ جس کسی کے اندر جو ہے وہ شاعری کے جراسی موجود ہیں آلڑی جن میں موجود ہیں میں اصل میں ان کو کلک کرنا چاہ رہی ہوں کلک کلک کرنا چاہ رہی ہوں جن میں آلڑی موجود ہیں اور مطلب یہ والے موجود نہیں ہیں کہ وہ جو والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر شیئر کے آخر میں ایک بال لگا دیا اور ہر شیئر کے آخر میں فراز لگا دیا یعنی آپ کا واقعی اگر ذوق ہے آپ کو شیئر سمجھ بھی آتے ہیں اور آپ کو شیئر پڑھنے بھی آتے ہیں تو پھر میرا سجیشن ہے کہ آپ اس کو پرسیو کر لیں ویسے پڑھنے سے ریلیٹڈ آپ نے اپنا چانل کھولنا ہے پویٹری سے ریلیٹڈ وہ آپ کر لیں یا یہ کہ آپ نے اس ایسی چیز پہ کام کرنا ہے کہ میں آپ کے شیئر مطلب کسی کی کتاب ہے کسی کا کچھ ہے تو آپ اگر وہ سرویسز دینا چاہتے ہیں وہ سرویسز دے سکتے ہیں لیکن اس پہ آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا اور اس کے اندر جتنی زیادہ ایکسیلنس آپ کے کام کے اندر ہوگی اتنا زیادہ آپ کو پروگرس ملے گی اور دوسرا یہ کہ مجھے پلیز اپنے شیئر ویٹس ایپ نہ کریں مجھے آپ لوگ سیمپل میں کتنی دفعہ ہر ویڈیو کے آخر میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز مجھے سیمپل بھیجنے سے پہلے آپ کم از کم پندرہ دن کی پراکٹس کریں کم از کم پندرہ دن آپ ویس آور سے ریلیٹڈ سٹڈی کریں ویس آور سے ریلیٹڈ کانٹینڈ ڈھونے کمرشل ریکارڈ کریں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد سیمپل دے کے پوچھیں کہ میرا کیا تجزیہ ہے آپ کے سیمپل کے اوپر آپ ایک دو ویڈیوز دیکھنے کے بعد سیمپل ریکارڈ کر کے بیج دیتے ہیں میں اس پر کیا تجزیہ کروں اور دوسرا یہ ہے کہ ووئیس آور بھی کرنے سے پہلے جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ہوگا جس کی اردو اچھی ہوگی آپ کی کوئی اردو کیوستانی ہوں گی سکول میں کالج میں کہیں پہ کسی کو اپنی اردو پڑی گئی اردو چیک کر آ لیں کہ میں یہ اردو پڑھ رہا ہوں بفور ووئیس آور تو دوسری بات ہے ووئیس آور تو بات کی بات ہے آپ پہلے ان کو اپنی اردو یہ چیک کر آ لیں کہ اردو میں کیسی پڑی ہوں یا پڑھ رہا ہوں یعنی کہ اگر اردو کے اندر ہی آپ کو ابھی اتنی یعنی کہ اردو ہی ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے بعض ایسا ہوتا ہے ہے کہ بعض لوگوں کو رے کوڑے پڑھنے کی بہت عادت ہوتی ہے بعض لوگ جو ہے وہ اگر اگر زیادہ وہ اردو پنجابی پیکراؤن سے نہیں ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے تلفز ان کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ اردو کے اندر بہت واضح ہو رہا تھا مثال کے طور پر آپ بہت زیادہ پیور اگر بلوچی یا پتھان یا اس طرح سے مطلب یعنی کہ دوسری آپ لانگویج بولتے ہیں تو وہ چیز پھر آپ کے اردو کے آپ کی اردو جب آپ بول رہے ہوتے ہیں اس کے بڑے اثر انداز ہوتی ہے اور وہ لہجہ اس میں فیل ہوتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی بندہ پتھان ہے یا کوئی بندہ بلوچی ہے یا کوئی بندہ میں بھی پنجابی بھی ہے اولسو تو وہ لہجے جو ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں وہ لہجے پتہ نہیں چلنے جائیں لہجے پتہ چلنے کے علاوہ بھی وہ لفظی غلط بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ کھے بول رہے ہیں اور اس طرح کی گلتیاں تو یہ ہے کہ اس لیے میں کیونکہ اردو تو ٹھیک نہیں کراتی نا اور میں بوئیس آور کے ٹریننگز بھی نہیں کراتی تو اسی لیے میں ہر ویڈیو کے آخر میں دس منٹ مجھے یہ بات ریپیٹ کرنے کے اوپر ہی لگ جاتے ہیں کہ آپ لوگ سیمپلز ایسی بھیج دیتے ہیں اور پھر پیچھ لے دنوں تو ایسا ہوا کہ کسی رہے مجھے میسج کیے پھر کالیں کرنا شروع کر دیں اور میں چھٹی پر تھی اس کے بعد انہوں نے مجھے لکھ کر بھیج دیا فیک اب آئی ہوگ کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گی تو تنگ اس کے میں کیا کر سکتی ہوں کہ جب میں آپ کو بطا رہی ہوں کہ آپ سیمپلز ایسی نہ ریکارڈ کر کے بھیجیں جو سیمپل پریکٹس کے بعد ہو کے آئے اس کو سن کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ پریکٹس کے بعد آیا سو یہ پویٹری والے بھی میں یہ ریکویسٹ کریں ہوں کہ مجھے اب ایسا نہ ہو کہ آپ شیئر اور غزلیں اور وہ چیزیں ریکارڈ کر کے بھیجیں یہ چیز آپ کے لیے بھی بہتر ہے میرے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ میں کسی کو بھی ڈی موٹیویٹنگ قسم کے رمارکس نہیں دینا چاہتی دوسرا یہ کہ میرے لیے اس تحساب سے بہتر ہے کہ یہ جو نمبر یہاں پر منشن ہوتا ہے یہ اصل میں بزنس قویریز کے لیے ہوتا ہے بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اوپر تو میں آج کل خود بہت خریب ہوئی بھی ہوں اس لیے let some work come my way اس لیے آپ رینڈم سیمپلز اور اس کی وہ نہ کیا کریں ہاں یہ ہے کہ آپ نے پراکٹس کی ہے بہت پراکٹس کی ہے واقعی میں سٹڈی سیریسلی کیا ہے کہ وہ اس وقت کیا ہوتا ہے پھر آپ نے کمرشلز دونی کیونکہ کریئر گائیڈ لائنز کے نام سے ایک لیلیسٹ ہے جس میں میں نے ساری چیزیں بتائی لیے کہ آپ سیمپلز کہاں پر دونیں آپ سکرپٹس کہاں پر ڈھونیں اگر وہ سب کر لیا آپ نے پندرہ دن اٹلیسٹ منیمم لگائے ہیں پراکٹس کی ہے کمرشلز ریکارڈ کی ہیں آئی بی آرز اگر آپ کوئی مختلف کٹیگریز آپ نے ریکارڈ کی ہیں اور اب آپ کو لگتا ہے کہ بس بہت ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی ضرور بھیجن سیمپل میں آپ کو ضرور بہت دل سے فیڈ بیک دوں گی اور اگر کوئی پاسیبیلیٹی ہو باز دفع ہوتا ہے کہ کوئی سرکل میں سمبڈی آسکنگ کہ کوئی فی میل اس طرح کی وویس چاہیے یا اس طرح کی وویس چاہیے یا میل وویس چاہیے اگر کوئی ریکمینڈیشن بن سکی ہے لیکن ایسے نہ کریں لیکن وہ اب اتنا ٹائم تو نہیں ہوا ہے فیڈل کے اندر لیکن پھر بھی پتا چل جاتا ہے کہ کسی نے رات کو ویڈیو سنی تھی اور صبح اس نے سیمپل ریکارڈ کر کے بھیج دیا اس طرح پندہ دن کا ٹائم لیں اور مجھے بھی شائریاں آپ نے نہیں بھیجنی لیکن جن کے لیے یہ جن کا ذوق ہے جن کو شائری اچھی پڑھنا آتی ہے جن کو یہ سارا چیز ہے آپ یہ چیز پرسو کر سکتے ہیں آپ اپنا چینل بنانے بے شک اور یا پھر آپ اپنی فری لانس ایسے سرویزیں چینل is the most most doable solution کیونکہ فری لانسنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ اس چیز کو نہیں کرتے کہ اپنی بکس اس طرح سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو باکسر اپنی ہی آواز میں کرنا چاہتے ہیں کم کم ہوتا ہے کہ کسی اور کی آواز میں کرنا چاہتے ہیں so الواتہ چینل بنانے والا option is there کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب کے اوپر کافی سارے پویٹری کے ایسے چینل ہیں جو بہت اچھا بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں مطلب بہت اچھے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر جا کے آپ یہ چیز نوٹس کر لیں کہ ہم آپ کے اصل میں شیر بزنیں بغیرہ ذرا اچھے انداز سے پڑی گئی ہیں اس لئے وہ پروگرس کر رہے ہیں so you can do that too so یہ پویٹری کے اوپر وہ اس ویڈیو تھی کہ آپ اچھے تلفز کے ساتھ پڑھیں اچھے اردو کے ساتھ پڑھیں ایموشنز ڈالیں پویٹری کے اندر فیلنگز ڈالیں اس سیچویشن کو امیاجن کریں اور دیسٹرہ یہ کہ جب آپ شیر پڑھ رہے ہیں تو اس کو ساتھ میں ایکٹ بھی کریں اس سے آپ کا جو پڑھا گیا جملہ پڑھا گیا ساری پڑھا گیا جو مصرہ ہوگا اس کے اندر مزید جانا جائے گی so اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ